موسیقی میں حیدر آباس سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں فضیلت الشیخ عمران احمد صلیفی حفظہ اللہ میں ان سے گدارش کرتا ہوں کہ وعائیں اور توحید کی اہمیت و دینی استقامت اس موضوع پر خطاب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع الالم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفواً احد ربی شرح لی صدری ویصر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم لا حول ولا قوة الا بِك ہر قسم کی حمد و سنا طرح کی بڑائی بزرگی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ اکیلہ تنے تنہا ہم سب کا خالق و مالک ہے درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے جملہ انبیاء اور رسول پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی کے اندر مبود فرمایا بے پناہ انگند لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام امام اعدم امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیتے علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتے علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید محترم و مکرم لائق صد احترام علماء اکرام جمعیت و جماعت کے حمدرد حضرات دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں آج آپ کے شہر نڈیارڈ میں اجلاس عام بعنوان توحید اور استقامت جہاں ہم نے اور آپ نے شرکت کی اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمالے آمین الہ العالمین جس طرح ہم سب کو توحید کی بنیاد پر یہاں اکٹھا فرمایا اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا آمین برادران اسلام انوان ہے توحید اور دینی استقامت انوان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے پہلا حصہ ہے توحید کی اہمیت اور فضیلت پر اور دوسرا حصہ ہے کہ آپ اگر توحید پر قائم ہیں عقیدہ توحید پر ڈٹے ہوئے ہیں تو جو مسائب اور مشکلات پیش آنے والے ہیں ان پر آپ کو سبر کرنا ہے اور استقامت کا پہلو اختیار کرنا ہے توحید کلمہ لا الہ الا اللہ کائنات کا وہ عظیم کلمہ ہے کائنات کا وہ عظیم ذکر ہے کائنات کا وہ عظیم کلمہ ہے کہ جس کی مقصد کی برآوری کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کی تخلیق فرمائی قرآن مجید کی تلاوت کرے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو مہد اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کائنات کے تمام انسان دنیا کے تمام باسی تمام جن اللہ رب العالمین نے ان کی تخلیق کا مقصد یہ بتایا کہ یہ عقیدہ توحید پر قائم رہے یہ لا الہ الا اللہ پر جٹے رہے اور ایک اللہ کی عبادت کریں اسی لیے ان کی تخلیق کی گئی ہے اور میں آپ کو بتاؤں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک مرتبہ پیدا فرمایا کب اور کہاں آئیے ذرا میں آپ کو قرآن سناوں سورة العراف کی تلاوت کریں آیت نمبر 172 میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام ذریعت کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے پیدا کیا اور تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے توحید کا وعدہ لیا توحید کا اہد لیا توحید کا میثاق لیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے کائنات کے تمام انسانوں کو پیدا کیا وہاں آپ بھی تھے آپ بھی تھے آپ بھی اور میں بھی کائنات کے سارے انسان موجود تھے اللہ رب العالمین نے ان تمام انسانوں سے ایک وعدہ لیا ایک اہد لیا وہ وعدہ یہ تھا کہ لوگوں تمہارا مشکل کشا اکیلا ایک اللہ ہے لوگوں تمہارا حاجت روا اکیلا ایک اللہ ہے لوگوں تمہاری بگڑی بنانے والا وہ اکیلا ایک اللہ ہے وہ تمہیں رزق دینے والا ہے وہ تمہیں بیمار کرنے والا ہے وہ تمہیں شفا دینے والا ہے وہ تمہاری عبادت کا مستحق ہے ہے وہ تمہاری عبادت کا حق دار ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی رازق ہے اور رب نے پوچھا کائنات کے لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں آپ نے میں نے آپ نے کائنات کے تمام انسانوں نے اس بات کی گواہی دی قالو بلا شہیدنا کہا لوگوں نے اللہ ہم گواہ ہے اللہ تو ہی عبادت کے لائق توحید اتنے عظیم عقیدہ ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تمام ذریعت کو پیدا کیا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا اور اس عہد کو یاد دلانے کے لیے یہ بات یاد رکھے گا اس عہد اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدے کے مطابق گاہے بگاہے جا بجا انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری رکھا اور اس کی سنہری کری ہم سب کے امام امام اعدم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے قرآن مجید پڑھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورة الانبیاء آیت نمبر پچیس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے خواہ وہ آدم ہو خواہ وہ نو ہو خواہ وہ شیش ہو خواہ وہ ابراہیم ہو خواہ وہ دعود ہو خواہ وہ اسحاق ہو خواہ وہ اسماعیل ہو کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول اس کائنات کے اندر اگر آیا تو اسی احب کی دعوت لے کر کے آیا کائنات کے لوگوں کو ان کے رب سے متعارف کرایا رب کا تعارف پیش کیا کہ لوگوں تمہاری بندگی تمہاری عبادت تمہارے سر جھکانے کے لائق اگر کائنات میں کوئی ہے انہو لا الہ الا فعبدون تو اللہ رب العالمین ہے اسی رب کی عبادت کرو اسی رب کی پرستش کرو اسی رب کے آگے چھکو اپنی مرادیں اسی سے مانگو مشکل کشاہ اسی کو جانو حاجت رواہ اسی کو سمجھو بیماری سے شفا دینے والا اسی کو جانو اپنی عبادتوں کا مستحق اپنے سجدوں کا مستحق اپنے رکو کا مستحق اپنے قیام کا مستحق اپنی قربانی کا مستحق جانو تو صرف اور صرف اکیلے ایک اللہ کو جانو جو رب تمہارا معبود حقیقی ہے معبود برق ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت پر توحید کی حجت قائم کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے نبی آپ پوچھ لیجئے اے نبی آپ پوچھئے ان رسولوں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا عیسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام تک چلے جائے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تمام رسولوں سے پوچھئے سب سے یہ پوچھ کر کے دیکھئے کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کسی کی عبادت کا حکم دیا تمام انبیاء علیہ السلام اسی توحید کی دعوت کو لے کر کے آئیں جس توحید کی بنیاد پر آج آپ جمع ہوئے ہیں جس توحید کی بنیاد پر آپ اکٹھے ہوئے ہیں جس توحید کا نعرہ آپ کا نعرہ ہے جس توحید کے آوازے کو ہم کائنات کے ہر فرد تک پہنچانا چاہتے ہیں پرانے مجید کے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَةِ اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ التَّاغُودِ ہم نے ہر امت میں ہر قوم میں ایک نبی بھیجا ایک رسول بھیجا جو اپنی قوم کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت جس کی بھی پرستش کی جاتی ان کی عبادت اور پرستش سے روک دیا کرتی آئیے میں آپ کو بتاؤں توحید کی اہمیت جانئے ہم اور آپ عمل کرتے ہیں جی عمل کرتے ہیں بھائی آپ بولتے ہیں نا عمل کرتے ہیں عمل کرتے ہیں ساری دنیا کے مسلمان عمل کرتے ہیں تھوڑا بہت تو کر ہی لیتے ہیں کرتے ہیں نا توحید عمل کی قبولیت میں بنیادی شرط ہے جس طرح انسان کے جسم میں روح کی حیثیت ہے ویسے ہی انسان کے عمل میں توحید کی حیثیت ہے آپ اگر کسی شخص کے جسم سے روح نکل جائے اپنے ساتھ اسے زندگی گزارنے کا موقع نہیں دیتے ہم اور آپ اپنے کاندھوں پر لات کر قبرستان میں دفت کر کے آتے ہیں بلکل ویسے ہی جس طرح انسان کی روح چلے جانے کے بعد اس کی کوئی حیثیت دنیا میں باقی نہیں رہتی انسان کے ہاں اگر عقید توحید کا وجود نہ ہو اس کے عامال کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں اس کے عامال کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اور اس کے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے سورة القحف کیا آپ تلاوت کرتے ہیں کم از کم جمعہ کے دن تو پڑھتے ہوں گے آخری آیت پڑھئے اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھے وہ آدمی توحید پر قائم رہے توحید پر جٹا رہے عقیدہ توحید کو اختیار کرے اور اللہ کی عبادت میں کائنات کے کسی مخلوق کو شریک نہ کرے اور مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے اللہ اکبر ابو سعید بن ابو فضالالانساری رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ تمام اولین اور آخرین کو اکٹھا فرمائے گا ساری مخلوق ہوں میں بھی ہوں گا آپ بھی ہوں گا ہماری ماں بہنیں بھی ہوں گا سارے لوگ اکٹھا ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ساری انسانیت جمع ہوگی تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اعلان کیا ہوگا اعلان ہمارے اور آپ کی تعلق سے ہوگا اعلان کرنے والا کہے گا کسی نے کوئی عمل اللہ کے لئے کیا ہو حدیث کے الفاظ پر غور کریں کہا جائے گا کسی نے کوئی عمل اللہ کے لئے کیا ہو غیروں کے لئے کرنے کی بات نہیں ہو رہی حدیث کے الفاظ ہے کہ کسی نے کوئی عمل اللہ کے لئے کیا ہو اور اس کا ارادہ اللہ کے کسی مخلوق کو بھی خوش کرنے کا ہو اس کا ارادہ اللہ کی کسی مخلوق کو خوش کرنے کا بھی ہو تو اعلان کرنے والا کہے گا اللہ تعالیٰ اس مخلوق سے اور اس کی عمل سے بیزار ہے اللہ رب العالمین اس سے بری توحید اگر نہ ہو تو آپ پوری زندگی نماز پڑھ لیجئے پوری زندگی عبادت کر لیجئے اللہ کی قسم اللہ کے ہاں ایک عمل مقبول نہیں ہے اور اس کی مثال زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں آپ کو ایک ہلکی سی مثال دیتا ہوں نماز نبی کے پیچھے عدا ہو رہی ہے کس کے پیچھے جی کس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رکھے جا رہے ہیں جہاد میں لڑائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا جا رہا ہے رات و دن اٹھنا بیٹھنا نبی کے ساتھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو جنت کی خوشکوری اپنی رضا مندی کا اعلان سناتا ہے اور دوسری جماعت کو اللہ تعالیٰ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ بِنَ النَّارِ کے آوازیں کو سناتا ہے کہ یہ منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے ویلہ کیا تھی نماز نبی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نبی پر ایمان بھی لایا ہے میدان جہاد میں بھی جا رہے ہیں مال بھی خرچ کر رہے ہیں لیکن عقیدہ توحید میں فساد ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے کسی عمل کو قبول نہیں کیا اور دنیا میں اللہ نے سنایا کہ یہ لوگ جہنم کے نچلے طبقے میں جانے والے ہیں واہوہ اور اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اے نبی اگر شرک جیسے عظیم گناہ جو توحید کا زد ہے توحید کا الٹا ہے آپ سے بھی ہو جائے حالانکہ یہ محال ہے لیکن اللہ نے امت کو سمجھانے کے لئے مثال دیا کہ اس امت کا نبی بھی اگر شرک کر جائے عقیدہ توحید سے ہٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس نبی کے بھی کسی عمل کو قبول نہیں فرمائے یہ ہے عقیدہ توحید کی اہمیت یہ ہے عقیدہ توحید کا مقام جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے جہا بجا اپنی کتاب کے اندر فرمایا اچھا ہم میں سے کون کون جنت جانا چاہتا ہے جی سارے لوگ چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی کٹھا فرمائے جنت جانے کا سب سے آسان نسخہ اللہ حافظ سب سے آسان نسخہ آپ عقیدہ توحید پر آ جائیں عقیدہ توحید پر آ جائیں اللہ اکبر مجھے حسن بصری رحمہ اللہ کا وہ قول یاد آتا ہے ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایک آدمی جہنم میں ایک ہزار سال جلنے کے بعد جنت جائے گا وہ کہتے ہیں یا اللہ کاش میں وہ شخص ہوتا یہ ہے جنت کی طرف یہ ہے جنت کی محبت اگر انسان عقیدہ توحید پر آ جائے گناہ کیے اس نے خطائے کی ہو سکتا ہے اللہ تعالی پہلے وحلے میں اسے معاف فرما کے جنت میں جگہ دے دے ہو سکتا ہے وہ آدمی اپنے گناہوں کی منیات پر سزا کاٹ کر کے جہنم سے جنت میں داخل کیا جائے لیکن اگر توحید پر ہے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے یہ میری اپنی بات نہیں رب کا قرآن پڑھئے اللہ نے کہا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما اوہ النار وما لیلظالمین من انسار کہ قائلات کے اندر کوئی بھی مخلوق اگر شرک کر لے اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے اگر توحید پر ہے تعالیٰ نے جنت قرار دیا ہے ابادہ بن سامیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موت کے قریب ہیں تابعی ہیں ابو عبد الرحمن سنابعی ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں ابادہ بن سامیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طرح مرگ پر دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں حضرت ابادہ بن سامیت کہتے ہیں ابو عبد الرحمن کیوں روتے ہو رو نہیں اگر مجھ سے تمہارے تعلق سے اللہ نے سفارش کی اجازت دی تو میں تمہارے حق میں سفارش کروں گا تمہارے حق میں اللہ نے گواہی مانگی تو میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا لیکن یاد رکھو میں نے تمہیں ساری حدیثیں سنائی ہے ایک حدیث جو میرے پاس ہے آج وہ سن لو سن لو میرے بھائیوں وہ حدیث کیا ہے ابعدہ من سامیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من شہدہ اللہ الہ الا اللہ وہدہ لا شریک لہ جو آدمی کلمہ توحید کا اقرار کر لے عقیدہ توحید کا اقرار کر لے شرک سے توبہ کر لے غیروں سے اپنے رشتے کو توڑ لے غیروں کے دربار کو آباد کرنے کے بجائے رب کے گھر کو آباد کرے اپنا مشکل کشا اپنا حاجت روا اپنا داتا اپنا گنج بخش اپنا غریب نواز اپنا عالم غیر صرف اور صرف اللہ کو تصور کرے کہتے ہیں عبادہ بن سامیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا عمل کچھ بھی ہو گناہ بھی اس نے کیے ہو اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت میں جگہ دے یا عذاب کا مدہ چکنے کے بعد یہ جنت میں داخل کیا جائے اگر جنت جانا ہے تو عقیدہ توحید پر آجائیے توحید کی دعوت کو قبول کیجئے لا الہ الا اللہ پر ڈٹے رہیے یہ کچھ باتیں تھی توحید کی اہمیت تا اور ہم ہر آپ رات و دن توحید کے متعلق سنتے ہیں ایک بنیادی بات میں آج آپ کو سمجھا کے جانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے توحید کی اقرار کی وجہ سے آپ پر بہت سارے مشکلات مسائب اور پریشانیاں ہو سکتا ہے آپ کی مساجد توڑ دی جائے ہو سکتا ہے آپ کو مسجد بنانے کی اجازت نہ دی جائے ہو سکتا ہے آپ کا سماجی بائی کٹ کیا جائے ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے والا نہ ہو ہو سکتا ہے اسی توحید کے اقرار کی وجہ سے آپ کو گالیاں دی جائے آپ پر تانے کسے جائے آپ کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جائے آپ سے مکمل طور پر تعلقات توڑ لیے جائے لیکن میرا ایک سوال ہے ایک سوال ہے اہلِ توحید کے ان پرزندوں سے ذرا یہ بتاؤ دنیا کے یہ مسائب بہتر ہے یا رب کا وہ جنت بہتر ہے کیا بہتر ہے رب کا وہ جنت بہتر ہے ایک پل ایک لمحے کی جنت کی نعمت دنیا کے تمام مسائب مشکلات کو بھلا دینے والی ہے اللہ اکبر اور ہمارے اصلاف نے تو ہمارے اصلاف نے تو عقیدہ توحید پر وہ سبر کے مظاہر پیش کیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرا آئیے ذرا آئیے دو چار واقعات میں آپ کے گوشے گدار کروں کیونکہ یہ واقعات دلوں کو نرم کرنے والے اور عقیدے پر ڈٹنے کا ایک سبب دمتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو پہنچتے ہیں معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قسم کے خوشبو کو محسوس کرتے ہیں آپ حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں جو اتنی بہترین ہے حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی اللہ علیہ وسلم توحید کے قرار کے بعد اگر پریشانی آتی ہے مسائب آتے ہیں تو ذرا اس عورت کے حالات زندگی کا جائزہ لے لیجئے کہ کیا اتنی پریشانیہ ہم تک ابھی آئیں تھیں فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی ہے اجانک اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کے گر جاتا ہے کنگھی اٹھاتے وقت کہتی ہے بسم اللہ فرعون کی بیٹی کہتی ہے یہ اللہ میرا بابا ہی ہے نا کہتی ہے نہیں یہ وہ اللہ ہے جو میرا رب ہے تیرا رب ہے اور تیرے اس بابے کا اور پوری کائنات کا رب ہے کہتی ہے تب تو میں اپنے بابا سے تیری شکایت کروں گی کہ تُنہیں کسی اور کو اپنا رب بنا کر رکھتی ہے کہتی ہے جا اپنے باب سے تُو شکایت کر دیتی ہے شکایت کر دیتی ہے شکایت کر دیتی ہے واہ فرعون اس خاتن کو بلاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ کیا تم نے میرے علاوہ بھی کسی کو رب بنایا ہے وہ عورت کہتی ہے ہاں پوچھتا ہے کون ہے کہتی ہے وہ وہی رب ہے وہ رب العالمین ہے جو میرا رب ہے تیرا رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے واہ فرعون کہتا ہے اپنے عقیدہ توحید سے تُو فر جا ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا ہم میں سے کتنے ہیں جن کی آج جان پر آ پڑی ہے کوئی ہے ایسا جس کی جان پر آ پڑی ہو واہ فرعون کہتا ہے تُو اپنے عقیدہ توحید سے فر جا ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا وہ کہتی ہے تُو دنیا میں جو چاہتا ہے کرنا تُو کر لے مجھے تو میرے رب کے جنت کا انتظار ہے مجھے میرے رب کے جنت کا انتظار ہے فیرون کہتا ہے ایک بڑی سی ہنڈی میں تیل گرم کرو تیل گرم کیا جاتا ہے اس عورت کے تین چار بچے ہیں اٹھا کر کے اس کے سامنے ایک بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے سوال ہوتا ہے تو اپنے عقیدے سے پھر جائے سوال ہوتا ہے تو اپنے عقیدہ توحید سے پھر جائے اہلِ توحید کے فرزندوں ذرا مجھے بتاؤ کیا تم تک اتنی پریشانی آئی ہے اتنے مسائب آئے ہیں کہ آج تم عمل میں کوتا ہوئے ہو آج تمہاری مسجد عویران ہے آج تمہارے یہاں اختلافات پائے جاتے ہیں آج تم دین سے دور ہوئے ہو کیا تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے زباہ کیا گیا اللہ وقت وہ اور السبر کا پیکر بنی ہے اپنے عقیدے پر وہ کہتی ہے فیراؤن فیراؤن جب اس کی آواز سنتا ہے تو سمجھتا ہے شاید ہی اپنے دین سے پلٹنے والی کہتی ہے فیراؤن جب ہم سب مر جائیں ہم سب کو ایک ہی کفن میں لپیٹ کر ایک جگہ دفن کر دیں ایک ایک کر کے اس کے دو تین بچے ڈال دی جاتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے دودھ پیتا ہوا بچہ ہے ماں کے سینے سے لگا ہوا ہے ذرا غور کر کے دیکھیں ہمارا بچہ واللہ مجھے تیس دن ہوئے باپ بنے ہوئے اللہ کی قسم اگر بچے کی ایک آنسو نکل جائے ہم سب کے دل پڑ جاتے ہیں اس عورت کا دودھ پیتا ہوا بچہ ماں کے سینے سے لگا ہوا ہے عورت جھڑکتی ہے تیل میں کودنے سے وہ بچہ اپنے ماں کو حاصلہ دیتا ہے اممہ اممہ یہ دنیا کی پریشانی یہ دنیا کے مشکلات یہ دنیا کے مسائب اللہ اکبر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اممہ رب کی جلد بلا رہی ہے اور وہ عورت اس تیل میں کود جاتے ہیں لیکن اپنے عقیدے توحید کا سعودہ کرتی ہے جی کرتی ہے سعودہ کوئی بتائے مجھے آج تو ہم نے اہلِ حدیثوں کو دیکھے ہیں اگر اولاد نہیں ہوتی اللہ اکبر تعویز کے امبار گلے میں باندھ کر کے رکھا ہے تیجارت میں کامیابی نہیں ہے غیروں کے دربار پر جھکتے ہیں توحید کا سعودہ نہ کرو توحید کا بدلہ جنت ہے جنت ہے جنت ہے توحید کا سعودہ نہ اللہ اکبر ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے اعلان کرتا ہے اللہ اکبر کہ میں بھی نبی ہوں اس کا نام آپ میں سے کسی کو پتا ہے مسیلمہ بن کذاب مسیلمہ کذاب اس کا نام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں اور میں تمہیں اپنی نبوت میں شریک بناتا ہوں اللہ کے نبی کو جب یہ خط ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہماقت کو دیکھ کر ایک خط لکھتے ہیں اسے بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ نبوت یہ رسالت کائنات میں کسی کے باپ کی جاگیر نہیں کہ اٹھا کر کے کسی کو دے دی جائے یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے اب یہ خط لے کر کے جائے تو کون جائے نوجوانوں تمہارے لئے عبرت اور نصیحت ہے ذرا اپنی جوانی پر غور کر کے دیکھو تم نے اپنی جوانی کو عقیدہ توحید کی نشر و عشاعت میں کتنا لگایا ہے ایک نوجوان صحابی حضرت حبیب بن سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں خط لے کر کے جاتا ہوں خط دیا جاتا ہے مسائلما قداب کے پاس پہنچتے ہیں مسائلما خط لیتا ہے اور لوگوں کے مجمع میں پوچھتا ہے اے قاسد تیری رائے کیا ہے محمد الرسول اللہ کے بعد نوجوان صحابی ہیں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول تصور کرتا ہوں تسلیم کرتا ہوں مانتا ہوں کہتا ہوں میرے بارے میں کیا کہتے ہو کہتے ہیں مجھے سنائی نہیں دیری تیری بات اللہ علیہ وسلم یہ ہے عقیدہ توحید اور توحید پر صبح مسلمہ کہتا ہے اگر تُو نے اپنے عقیدے سے انحراف نہ کیا تُو قاسد ہی صحیح قاسدوں کو مارنا جرم ہے لیکن میں تجھے جان سے مار دوں گا کہتے ہیں مجھے تیری کوئی بات نہیں سنائی دیتی لا الہ الا اللہ تو میرے سینے میں بسا ہو میں نے رب کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اور محمد الرسول اللہ کی نبوت و رزانت کا اقرار کیا ہے کائنات کی کوئی چیز میرے ایمان کو ڈگمگا سکتی نہیں مسلمہ حکم دیتا ہے کہ اس شخص کو سامنے ایک پائے سے باندھ دو باندھ دیا جاتا ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمہ کذاب کے حکم سے حضرت حبیب بن زید کے جسم کے ایک ایک حصے کٹے جاتا ہے ہاتھ کٹا جاتا ہے سوال کیا جاتا ہے تیرا کیا رائے ہیں میرے مثال کہتے ہیں مجھے تیری بات سنائی نہیں دیتی میں نے تو لا الہ الا اللہ کے اقرار کر کے رکھا دونوں ہاتھ کٹ دیے جاتے ہیں کان کٹے جاتے ہیں ناک کٹے جاتے ہیں جسم کے ایک ایک آزہ کو کٹ کر کے انہیں زندہ ہی جان سے مار دیا جاتا ہے لیکن اپنے عقیدہ توحید کے دعوے سے فرتے ہیں نہیں فرتے ہیں وہ نوجوان صحابی عبداللہ بن حضافہ اللہ اکبر حافظ ابن کثیر نے اس کا ذکر کیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے عیسائیوں سے لڑائی کے لیے مسلمانوں کے ایک دستے کو بھیجتے ہیں وہاں مسلمان قید کر لیا جاتے ہیں قیسر روم مسلمانوں کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ مجھے ان کے قیدیوں میں سے کسی ایک کو لاؤ ایک نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے جاتا ہے عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے جاتے ہیں کہتا ہے قیسر جو روم کا بادشاہ ہے اے قیدی تُو نصرانیت قبول کر لے عقیدہ توحید سے فر جات دین اسلام سے فر جاتے ہیں وہ کہتا ہے تیرے مذہب کو قبول نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے نصرانیت قبول کر میں تجھے اپنی بادشاہت کا آدھا حصہ دیتا ہوں کہتا ہے نہیں قبول کر سکتا لا الہ الا اللہ سے نہیں فر سکتا کہا جاتا ہے نصرانیت قبول کر میں بادشاہ ہوں اپنے بگل کی کرسی پر تجھے بٹھا کر کے بادشاہت عطا کروں گا وہ کہتے ہیں میں لا الہ الا اللہ کا سعودہ نہیں کر سکتا اللہ اکبر اور کہتے ہیں عبداللہ بن حدافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی کیا پورے عرب اور عجم کی بادشاہت مجھے دے دے ساری کائنات کو چکا دے میں لا الہ الا اللہ سے نہیں فر سکتا کہا جاتا ہے کہ اگر تو اپنے دین سے نہیں فرتا میں تجھے جان سے مار دوں گا اللہ اکبر ذرا غور سے سنے اس واقعے کہتے ہیں کہ جان سے مار دو حکم ہوتا ہے جیل میں قید کر دو کھانا پینا نہ دو یہاں تک کہ بھوک سے مر جائے عبداللہ بن حدافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے پہ کر بنے ہیں جب کافی بھوک کی شدت ہوتی ہے پینے کے لیے شراب اور کھانے کے لیے خنزیر کا گوشت پیش کیا جاتا ہے مجبور ہے مجبور ہے کھا سکتے ہیں آپ ذرا اپنی مجبوری کا جائزہ لے کر کے دیکھیں جس مجبوری کے بنیاد پر توحید کا سعودہ کر لیتے ہیں عبداللہ بن حدافر کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں میں چاہوں تو یہ کھا سکتا ہوں لیکن اللہ کی قسم میں اپنے عقیدے سے ٹلنے والا نہیں ہوں نہیں کھا دیا چھوڑ دیا جاتا ہے ایک خوبصورت عورت کو ان کے سامنے بھیجا جاتا ہے وہ عورت ناشتی ہے گاتی ہے عبداللہ بن حدافر کے ایمان پر اس کے ناشنے اور گھانے کا کوئی اثر وہ آکے کہتی ہے کہاں بھیجے ہو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی یہ انسان ہے کہ پتھر ہے عیسو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ مماردوں کے عورت ہو آخیر میں اللہ اکبر عبداللہ بن حدافر رضی اللہ تعالی عنہ کہ سامنے تیل گرم کیا جاتا ہے اور اس کڑھائی میں ایک مسلمان قیدی کو زندہ ڈالا جاتا ہے عبداللہ بن حدافر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ وہ قیدی تیل میں بالکل بھن چکا ہے ایمان متزلزل نہیں ہوتا ہے وہ کہتا ہے قیسر کہ ابھی بھی وقت ہے نصرانیت قبول کر لے کہتے ہیں اللہ کی قسم تو مجھے جان سے مار دے میں اپنے ایمان کا سعودہ کرنے والا نہیں ہوں اپنے ایمان سے فرنے والا نہیں ہوں میں اپنے ایمان سے نہیں فر سکتا وہ قیسر اتنا متاثر ہوتا ہے اتنا متاثر ہوتا ہے کہتا ہے اچھی بات ہے تو کچھ نہیں کر سکتا میرے سر کا بوسہ دے اور آزاد ہو جائے عبداللہ بن حضافہ کہتا ہے میں تو آزاد ہو جاؤں گا مسلمان قیدیوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے کہتا ہے میں انہیں بھی آزاد کر دوں گا اللہ اکبر اس کے سر کا بوسہ دیتے اور سب کو آزاد کر دیتے یہ ہے توحید پر ڈٹنا یہ ہے توحید پر جمنا اور صحابہ کیوں نہ توحید پر ڈٹے صحابہ کیوں نہ توحید پر ڈٹے انہوں نے زبان نبوت سے خوشخبری جو سنی تھی کہ آپ وہ خوشخبری سننا چاہتے ہیں جی کہ آپ وہ خوشخبری سننا چاہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سنائی تھی آئیے میں آپ کو وہ خوشخبری سناؤں اور اپنی بات ختم کروں حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اِذَا دَخْلَ أَهْلُ جَنَّتِ الْجَنَّةِ جب تمام جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے کہا داخل ہوں گے اللہ ہم سب کو اہلِ جنت میں سے بنائے آمین کہتے ہیں حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا دَخْلَ أَهْلُ جَنَّةِ جب تمام جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے سب سے پہلی خوشخبری جس رب کے کلام کو آپ پوری زندگی پڑھتے ہیں جس رب کے کلام پر آپ پوری زندگی عمل کرتے ہیں وہ رب بغیر کسی پردے بغیر کسی ہجاب بغیر کسی واسطے سے آپ سب اہلِ توحید سے بات کرنے والا ہے پہلی خوشخبر کہتے ہیں اللہ کہے گا اَتُرِيدُونَ شَيْئًا اَزِيدُكُمْ اے میرے اہلِ جنت کیا تمہیں کچھ اور چاہیے جو میں تمہیں عطا کروں اللہ تعالیٰ اہلِ جنت سے سیدھے بات کرے گا بگیر کسی واسطے آپ دنیا میں جتنے واسطے لگا لیں اللہ اکبر وہ اہلِ توحید کا رب جنت میں اہلِ توحید سے بگیر واسطے کے بات کرے گا اور اللہ کیا پوچھے گا اے میرے بندوں کیا تمہیں اور کچھ چاہیے اتنی نعمتوں کے بعد بھی عطا کروں اللہ اکبر آپ کہیں گے آپ کہیں گے آپ کہیں گے اہلِ توحید اللہ سے کہیں گے اللہ اکبر اے ہمارے رب اہلم تُباید وجوہنا گناہوں کے وجہ سے ہمارے چہرے سیاہ پڑے ہوئے تھے اللہ ہمارے چہرے سیاہ پڑے ہوئے تھے تُو نے ہمارے چہروں کو روشن کیا اَلَمْ تُدْخِلَّ الْجَنَّةِ اللہ عمل کے بنیاد پر تو ہم جہنم میں گھسیٹ کے ڈالے جانے والے تھے اللہ ہمارا عمل اس لائق تھا کہ ہم جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیے جائیں لیکن اللہ یہ تیری رحمت ہے کہ تُو نے ہمیں جنت میں جگہ دیا وَتُو نَجِّنَ مِنَ النَّارِ اور اللہ تُو نے ہمیں جہنم سے بچائے یہ اہلِ توہید کہیں گے آپ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنی باتوں کو سننے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے چہرے مبارک سے پردے کو ہٹائے گا اللہ خطب وہ منظر غور کیجئے وہ جنت کے منظر کو یاد کیجئے سارے اہلِ توہید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اہلِ توہید کے سامنے اللہ تعالی اپنے چہرے سے نور کے پردوں کو ہٹائے گا اور اہلِ توہید اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے اور میں کہہ دوں کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے سوائے اہلِ توہید کے جنہیں یہ نعمت ملنے والی رب کے چہرے کا دیدار کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جنت کی ساری نعمتوں کو اہلِ توہید بھول جائیں گے اور رب کے چہرے کے دیدار کرنے سے زیادہ کوئی چیز ان کے محبوب نہ ہوگا یہ ہے اہلِ توہید کی وہ نعمت جس کے بنیاد پر صحابہ نے ہمارے اصلاف نے قربانیہ دی سبر کی استقامت کے پیکر بنے رہے اور آخری بات آخری بات ایک وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا کہ آپ اگر سن لیں آپ کے جسم کے آدھا کٹ کے رکھ دیا جائیں لیکن آپ عقیدہِ توہید سے نہ فیریں کہتے ہیں اللہ رب العالمین اہلِ جنت سے کہے گا کہے گا ہے اہلِ جنت وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کہے گا خدا اپنے بندوں سے پوچھے گا تمہاری رضا کیا ہے کیا چاہتے ہیں کیا تم جنت کی نعمتوں سے راضی ہو خوش ہو سرحاب سوچ کر کے دیکھئے پوری زندگی سجدوں میں اپنے سروں کو ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے رب ہمارا خوش ہو جائے وہ رب العالمین اہلِ توحید سے جنت میں پوچھے گا حل رضی تم کیا تم میری نعمتوں سے راضی ہو گئے اہلِ جنت کہیں گے اللہ تُو نے تو ہمیں وہ وہ نعمتیں دی ہیں جو کائنات میں ہم سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا آج میں تمہیں سب سے عظیم نعمت دے گا اللہ تعالیٰ اہلِ توحید یہ آپ کے لئے خوش خبر ہے اللہ کے واسطے اپنے عقیدے کا سودا نہ کرے توحید کو نہ بیچے توحید پر قائم رہے عقیدِ توحید پر ڈٹی رہے اللہ تعالیٰ اہلِ جنت سے کہے گا اے میرے جنتیوں اے میرے اہلِ توحید جو تم نے دنیا کی مشکتیں مشاکلیں اور پریشانیاں برداشت کی لوگوں نے گالیاں دی تم نے صبر کی لوگوں نے تمہارے مساجد توڑے تم نے صبر کی لوگوں نے تم سے سماجی بائیکارٹ کیا تم نے صبر کی لوگوں نے تمہارے یا نکاح کرنا چھوڑ دیا تم نے صبر کی ساری زلت ساری رسوائی ساری تکالیف میرے لئے برداشت کی جاؤ آج میں اعلان کرتا ہوں میں تم سے راضی ہوں میں تم سے راضی ہوں میں تم سے راضی ہوں اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں اللہ تعالیٰ اہلِ توحید کو اپنی رضا مندی کا اعلان کر کے سنا اس لئے میرے بھائیوں گدارش اس بات کی ہے کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں توحید کی جو دولت دی ہے یہ کائنات کی سب سے عظیم سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے لہذا اس توحید پر قائم رہے ڈٹے رہے کیونکہ اہلِ توحید کا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہے جنت ہے جنت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گدارنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ العالمین تو ہم سب کو عقیدہ توحید پر قائم رہنے اور اس پر ٹٹے رہنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر اور ہمارا خاتم ہوتا ایمان اسلام کے حالت میں ہو اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلْكُمْ لِسَائِ لِلْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُمْ